اسلام علیکم ناظرین بری نہیں بہت بری رہی ہے اس ٹورنمنٹ کے دوران کے ہم نے دیکھا کہ لاسٹ جو سلنکا کا میچ سائنڈیا کے خلاف اس پہ 85 سکور پہ 85 پہ آل ٹیم آؤٹ ہو گئی جس میں شامی کی بہترین بالنگ سراز نے بڑے اچھی بالنگ کی اور دوسری طرف جو دوسرا سلنکا نے پھر دو میچیں جیتے ہوئے دوسری جو ٹیم ہے وہ بنگلہ دیش ہے اس نے ابھی تک صرف ایک میچ اپنا جیتا ہے اور دو پوائنٹس ہیں اور ابھی ورلڈ کپ کے دوران نے خبریں یہ بھی آنے لگ گئی ہیں جی کہ سلنکا کا جو بورڈ ہے اس میں بھی تحلیل ہو گیا ہے چینجنگ ہونے لگی ہے تو بہرحال دیورنگ دے ورلڈ کپ ہی اس طرح کی جو خبریں ہیں وہ آنے لگ گئی ہیں بہرحال ہمارے ایکسپرٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں سلیم ملک صاحب ہیں اور ساتھی ساتھ ہمارے ساتھ عبدالرہو صاحب بھی موجود ہیں سر دونوں ٹیمیں سلنکا اور بنگلہ دیش میچ ہونے جا رہا ہے اور بنگلہ دیش نے پہلے پیچھ ریپورٹ تو یہ تھی کہ آپ پہلے بیٹ فرسٹ کریں لیکن انہوں نے فیلڈ فرسٹ کیا ہے بنگلہ دیش پہلے فیلڈنگ کرے گا دعوی دیو انہوں نے سلنکا کے آپ بیٹنگ کریں دونوں ٹیم کیا وجہ رہی نہ سلنکا اس طرح سے پرفارم کر پائے حالانکہ ایشیا کپ میں تو فائنل پر پہنچے تھے لیکن فائنل میں جو ہوگی تھی وہ بھی سب کے سامنے تھی لیکن اس کے باوجود کچھ تو میچز جیتتے ہیں دیکھیں سلیل بنگلہ دیش کی ٹیم تو مرخل پچھلے کئی سالوں سے وہ اتنا اچھا نہیں پرفارم کر رہی کیونکہ کافی پلیئرز ان کے اس میں ہم دیکھنے کوئی نہیں مل رہے ہیں ایک دو پلیئر ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں ادروائز سلیلنکا کی ٹیم ایسی تھی جو جس سے ایکسپیکٹ کر سکتے تھے آپ کے وہ بہتر پرفارم کرے گی جس میں ینگ سٹرز بھی ہیں کچھ اور بیچ میں انہوں نے بہت اچھا کامبیک بھی کیا کچھ میچز بہت اچھا کھیلے مگر بات یہ ہے نا کہ یہ ریدم ہے جو ٹیم سٹارٹ اچھا لیتی ہے آپ دیکھیں گے اس ٹرنمین دیکھیں جب بھی کبھی ٹرنمین شروع ہوتا ہے سٹارٹ آپ کا بڑا وائٹل ہوتا ہے آپ کا سٹارٹ اچھا ہونا تو آپ ایک وہ ایک وننگ ہیبرٹ جو ہوتی ہے نا وہ بن جاتی ہے تو آپ انڈیا کو دیکھ لیں باقی ٹیموں کو دیکھیں سوائے اسریلیا کے جس نے کمبیک کیا ادروائز ٹیموں نے سٹرگل ہی کیا انگلینڈ کو دیکھیں پہلا میچ ہاری اس کے بعد وہ بالکل نیچے ہی جاتی گئی تو یہ جو ہے نا شروع کے میچز بڑے وائٹل ہوتے ہیں اور جہاں تک بیٹنگ کا تعلق ہے آج میرا خیال ہے وہ جو ٹاوس ہوا ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں پہلے بار ہی لینی چاہیے مگر ان کا کیپٹر یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے یہاں پریکٹس کیا ہے تو رات کو بہت زیادہ ڈیو فیکٹر آتا رہا ہے تو میرا خیال یہ سوچ کے انہوں نے بیٹنگ کرنے کی کوشش کیا ہے دوسری چیز آپ نے کیونکہ پریکٹس کی بات کی ہے اتنا زیادہ سموگ ہے اس وقت لاہور میں تو ہے ہی ہے ڈیلی میں بہت زیادہ ہے کل نمبر ون پہ تھا آج ہم آگئے ہیں غالباً لیکن تشویش کی لہر پائیز آ رہی تھی کہ یہ آئی سی سی کو سٹریٹمنٹ دینا پڑا کہ ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہوگا بھی یا نہیں ہوگا بہرحال آج انہی کنڈیشنز میں دونوں ٹیموں کو وہاں پر کھیلنا پڑے گا سی لنکا اور بانگلہ دیش اگین کیا آپ کو لگتا ہے سی لنکا کی ٹیم انہوں نے جس طرح سے کہا کہ بانگلہ دیش تو بڑی دیش سے سٹریکل کر رہا ہے بٹ سی لنکا کو تو اچھی پر فارمنس ہمیں دیکھنے کو ملنی چاہیے تھی کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اٹلیسٹ وہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ ینگ پلیرز کو ٹیم میں شامل کر رہے ہیں سکارڈ میں شامل کر رہے ہیں انڈر نائٹین کے جو اچھے پلیئرز تھے انہوں نے انہوں نے اسکارڈ میں شامل کیا ہوئے تو اس کے باوجود پر فارمن نہیں کر پا دیکھیں بیسیک میرا خیال ہے کہ آج جو ایک بہت بڑی نیوز تھی کہ جسر لنکا کرکٹ بورڈ ہے اس سب کے سب جو ان کا فزیر کھیل ہے اس نے تعلیل کر دیا اور ارجنا رانٹ لنگا جو ان کے ورلڈ کپ کے فاتحے تھے نینڈی سکس کے ان کو انہوں نے کرکٹ بورڈ کا عبوری ہیڈم بنا دیا ہے تو ہمارے بھی یہ خبریں سننے میں آ رہی تھی مگر ہمارے تھوڑی سی ان کا ایکسٹینشن دے دی گئی تین ماہ کی کل جو ہماری کمیٹی ہے اس نے تو ہمارے تو خیار تعلیل نہیں ہوا مگر سر لنکا نے بورڈ تعلیل کر دیا یہ تو جو جو نے جواز بنا کے بس دے دی نا ایکسٹینشن لیکن سوال تو ان سے یہی ہونا چاہیے کہ جناب آپ کا کام تو الیکشن کروانا ہے ٹھیک ہے ٹورنمنٹ تو چلی رہے لیکن آپ الیکشن تو کروائیں آپ پکا ایک الیکٹڈ چیئرمن تو لے کے آئیں پتہ نہیں ہر جگہ بس الیکٹڈ لوگ بیٹے میں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ وہ عبوری مینجمنٹ کمیٹی ملاتی ہے گورنمنٹ اور جو اس کے ہیڈ لگاتے ہیں مینجمنٹ کمیٹی کا چیئرمن اس کی اپنی کوشش ہوتی ہے کسی نہ اکسی طریقے سے میں ریجنز میں مینپلیشن کر کے اپنے آپ کو یہ چیئرمن نیکسٹ بنوالوں اور اس پر میرا خیال کیا ہے اس میں ٹائم بھی لگتا ہے کوئی سٹے ان کے خلاف ہو جاتے ہیں گورنمنٹ نہیں اگری کرتی اس طرح کی معاملات ہوتے ہیں پھر یہ بلیچ ہوئے کا کھیل اب چار رہا پچھلے ایک سال سے اب بات آتے ہیں سری لنکا کی جانب سری لنکا کا پرابلم اصل میں کیا ہوا کہ جو انڈین پچز ہیں جب تک آپ پچز کی مناسبت سے آپ اپنی ٹیم تیار نہیں کریں گے چاہے آپ گیارہ کے گیارہ ورلڈ چیمپن پلیئر بھی رکھ لیں ٹیم میں ان کا سیٹ بیک ہوا میرا خیال ہے کہ بورڈ تعلیل کرنے سے پہلے پہلے تھوڑی ایسی چیزیں ہیں جن کو دیکھنا چاہیے کرکٹ سری لنکا بورڈ کو کہ کیا جو سری لنکا کرکٹ لیگ تھی ٹی ٹوانٹی لوگ ان کی جو دومیسٹک لیگ تھی وہ زیادہ امپورڈنٹ تھی یا ایشیا کپ یا ورلڈ کپ زیادہ امپورڈنٹ تھا کیونکہ اس میں ان کا ایک رائٹ ام لگ سپنر تھے آسا رنگا وہ مین ان کے پرفارمر جن کو سری لنکا ٹیم کھیر رہی اور پاکستانی ٹیم کو بھی ان تگنے کا ناشتایا تھا آپ کو یاد ہوگا جو ٹی ٹوانٹی ہوا تھا اس میں بھی انہوں نے بڑا ٹاپ پرفارم کیا تھا سری لنکا کو بہت اوپر لے گئے تھے وہ سری لنکا جو دومیسٹک لیگیا اس میں کھیرتے ہوئے وہ انجرڈ ہو گیا ان کے ہمسٹرنگ کو گریڈ ون انجری گریڈ ون سے کنورٹ ہو تھی گریڈ تھری میں چلی گئے جس طرح ہم نے اپنا نظیم شاہ ضائع کیا اسی طرح وہ رول ڈاؤٹ ہو گیا اب یہ لکی تھے کہ ان کے جو ریپلیسمنٹ پہ ویلہ لگے آئے انہی سار کی ایج تھی انہوں نے ایشیا کپ میں بہت ہی امپیکٹ ڈالا پا مگر ورلڈ کپ میں وہ اس کو کنٹینوی نہیں کر سکے کیونکہ ان کے پیچھے ایک لمبا بیرگراؤنڈ نہیں تھا فرس کلاس کا تو اب ان کے پاس جو شارٹ ایک تھی وہ بالنگ کی شارٹ ایک تھی کیونکہ اگر اس ٹورنامنٹ میں دیکھیں سر لنکا نے ساؤتھ ایفریقہ کے خلاف 326 رنز کیے سر لنکا نے پاکستان کے خلاف 345 رنز کیے اور ایک اور مائے تھا اس میں بھی انہوں نے بڑا سکور کیا مگر ان کی بالنگ ان کو ڈیفینڈ نہیں کر سکی نئے بالرز تھے جن پہ وہ کنسسٹ کرتے تھے جس کی وجہ سے وہ بالکل فلیٹ آؤٹ ہو گیا یعنی آپ کہہ رہے ہیں یہ تھوڑا پاکستانوالا معاملہ چل رہا ہے ہاں لاسٹ میچ میں ان کا تھوڑا چانس تھا اگر افغانستان سے یہ جیت جاتے کیونکہ اگر افغانستان سے جیت جاتے ان کے چھے پوائنٹ ہوتی اور یہ سمی فائنل کی ریس میں آ جاتے تو ایک ان کے پاس ہاپ الائیو رہتی مگر افغانستان نے جس طرح ان کو تین وکٹو پہ 280 رنز انہوں نے چیز کر دی ان کے خلاف وہ افغانی کی بڑی وکٹری تھی اور ان کی بڑی ڈیفیٹ تھی اس کی وجہ سے یہ بالکل آپ فلیٹ آؤٹ ہو گیا آپ بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ سپر اے ٹیمز میں رہے تاکہ چیمپنٹ ٹرافک کھیل سکیں ٹھیک ہے جی کاؤسل منڈس کے سٹیٹس ہمیں اپنے سکرین پر چلا رہے ہیں وہ آپ کو بتا رہتے ہیں 119 میچز انہوں نے کھیلیں جی 3484 انہوں نے رنز بنائے ہیں ساتھ ساتھ ان کی جو بیس پرفارمنس کے اگر بات کی جائے تو 122 رنز ان کی ٹاپ پرفارمنس رہی ہے پچاس کی بات کی جائے یعنی ففٹیز کی بات کی جائے تو وہ انہوں نے 26 مرتبہ بنایا 119 میچز میں اور تین سنچریہ سکور کرنے میں یہ کامیاب ہوئے ہیں اور دوسری طرف اگر ہم بنگلہ دیش کے پلیئرز کے سٹیٹس بھی اپنے ناظرین کو دکھاسیں گے سکرین کے اوپر تو ہم چاہیں گے کہ وہ بھی اپنے ناظرین کو ساتھ ہی ساتھ دکھا جائے چلیں ہیڈ ٹو ہیڈ کی اگر بات کر لیں ان دونوں کے درمیان یعنی بنگلہ دیش اور سلنکہ کے درمیان تو بنگلہ دیش جو ہے نو میچز جیتا ہے 53 میں سے 42 جو ہیں وہ سلنکہ جیتا ہوا ہے یہ دیکھیں ہم لٹن داس کے ہم سٹیٹس لائے رہے ہیں بنگلہ دیش کے کھلاری ہیں 84 میچز میں انہوں نے کھیلے ہیں ایک سو چھہتر ان کا ٹاپ پرومنس رہی ہے اور ان 84 میروں نے 12 فیفٹیز کی ہیں اور پانچ دفعہ یہ سینسری بنانے میں کام مہبو ہیں اگر اچھا جی کالر ہے ٹھیک ہے جی کالر کا مجھے کازہ رہا اس کے بعد اپنے جو سب اللہاتے کانٹنیو کرتے ہیں السلام علیکم جی کون کان سے بات کر رہے ہیں شوکر خان مورون جی لاہور سے میں جی کیسے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں شکر رمضی اللہ شکر کیا آپ بات کرنا چاہیں گے سلام علیکم جی آپ میں یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان کی اب کیا چانسی جا اور گریٹ سلیم ملک صاحب کو بہت بڑے پرہنڈ کے ہم نے ایڈیاں گا رہنگی ان کا دیکھا تھا سب کچھ اس لیے اب سلیم ملک صاحب بتائیں کہ کیا ہے اور اب ریس کوس نہیں آتے ہیں آپ جی جی کیا ان پر کیا کھایا آپ نے میں نے ان پر کھائی کہ سلیم ملک صاحب ریس کوس آتے ہیں پہلے پہ بہت عرصہ آتے رہے ہیں واک پہ نہیں آ رہے ہیں اچھا اچھا ٹھیک ہے جی شاکت صاحب ہیں جی ہماری صاحب اور وہ کہہ رہے ہیں آپ واک پہ نہیں جا رہے ہیں میرا خیال ہے اس کی وجہ جواب میں ہی دے دیتا ہوں کہ وہ جب دو ٹائم ان کو یہاں پہ آنا پڑتا ہے یہ ٹرانسپیشن کرنے کے لئے تو باگی کسی بھی چیز کے لئے میرا خیال ہے مشکل سی وقت بجتا ہوگا اور دوسرا انہوں نے کہہ جی پاکستانی ٹیم کے چانسز بتائے نا آپ ذرا وہ ذرا نکالیں نا سائنٹیفک ریزننگ دیں کہ کس طرح جا سکتا پاکستان اب آگے یہ بڑا مشکل ہے اس پہ کلکولیشن کرنا مگر میرا خیال ہے کہ جو سننے میں آ رہا ہے کہ شاید آخری میچ ہم کوئی پچاس ٹنز سے بڑی لیٹ سے پاکستان جیتے اور دوسرا جو دوسری جو چیز ہے وہ یہ بھی ہے کہ افغانستان بھی میچ نہ جیتے نا اصل چیز یہ ہے کہ افغانستان کے ابھی دو میچز رہتے ہیں اور ان کے اور ہمارے پوائنٹس ایک جیتے ہیں تو ان کو یہ سوچنا پڑے گا دعائیں ہم پاکستان ٹیم کے لئے مانگتے ہیں اب دعائیں اور بھی مانگنی پڑنی ہے کہ افغانستان بھی میں ہی نہیں جس طرح سے اور جس طرح سے اس ٹرنمنٹ میں ہم نے دیکھا ہے افغانستان نے پرفارم کیا ہے تو جس طرح کی ٹیم ان کو کنسیڈر کیا جاتا آج تک وہ تو انہوں نے آپ کا جو پوائنٹ آو ڈیو چینج کر دیا مجبور کر دیا آپ کو چینج کرنے پر اور اگر ایفرٹ کی بات کی جائے تو دیکھیں پوائنٹس دونوں کے آٹھ آٹھ ہیں افغانستان کے بھی اور پاکستان کے بھی پاکستان کا کہا جا رہا تھی پاکستان ایسی ٹیم ہے ایسی ٹیم ہے پتہ نہیں کیا کر دے گی تو پاکستان نے کیا کیا وہ آپ کے سامنے اور افغانستان جیسی ٹیم جن سے کچھ بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا وہ آپ کے برابر اس وقت کھڑے ہوئے ہیں تو یہ یقینا ہمیں سوچنا بھی پڑے گا کام بھی کرنا پڑے گا اس پر اب پہلے بریک لیتے ہیں جی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں ویلکم ایک نازمین بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو سنسلک ورلڈ کپ ہنگامہ میں خوش آمدید کہتے ہیں ایکسپرٹ ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں ان کا میچ بھی ہے ظاہر ہے اس کا بھی کوئی اچھا امپریشن نہیں ہوتا ٹیم کے اوپر بھی اچھا دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا اثر ہوتا ہے لیکن رانہ ٹونگا صاحب کیونکہ اب اس کو سپرویجن کریں گے اب بورڈ کو لے کر چلیں گے تو سلیم بھائی کھیل چکے ہیں ان کے ساتھ تو سر کیا لگ رہا ہے آپ کو رانہ ٹونگا کی لیڈرشپ میں کیسے وہ بورڈ کو آگے لے کر چلیں گے کیا تبدیلیاں آپ مطبق ہیں آپ کو یہ رانہ ٹونگا میرا خیال ہے بہت ہی گریٹ کیپٹن تھا ان کا اس کے زمانے میں میرا خیال وہ بہت ساری ورلڈ کپ جیتے ڈسلوہ تھے اور وہ جو فاس بہت سے جے سوریا تھے کالو درانہ انہوں نے تو گیم ہی چینج کر دی تھی اچھا ان کی بیک گرونڈ میں آپ کو بتاؤں یہ بھی اس کے فادر اور اس کے بھائی جو ہے نا وہ پالٹیشن تھے منسٹر منسٹر رہے میں اور جب ہم کھیلتے تھے اس کے بھائی کرگٹ بورڈ کے چیئرمین ہوا کرتے تھے اور ویسے بھی رانہ ٹونگا میرا خیال ہے کہ وہ ایک ایسا نام ہے جس نے سری لنکا کی بہت خدمت کی ہوئی ہے اور کرگٹ کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے اس کے زمانے میں مجھے یاد ہے کہ یہ دونوں ڈسلوہ اور رانہ ٹونگا جب بیٹنگ کیا کرتے تھے تو یہ ٹیموں کو تو مسئیبت اسپیشلی ہمارے خلاف ہمیں وہ ایسا اتنا آپ کو یاد ہوگا اگر کہ وہ کافی موٹا تھا رانہ ٹونگا پیٹ اس کا نکلا ہوتا تھا مگر بھاگتا سب سے تیز تھا اور وہ کمال کرسن کا کپتان تھا اور کبھی بھی گیوپ نہیں کرتا تھا تو میرا خیال ہے کہ سری لنکا اگر اس کو لے کے آ رہی ہے تو اس سے ان کو فائدہ ہوئے گا بہت فائدہ ہوگا کیونکہ وہ ایک تو کرکٹ کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے اور اس نے سری لنکا کے لیے اس کی بہت خدمات ہیں اس کی اور ڈسلوہ کی دو واحد بندے تھے جن کی وئے ایسے ورلڈ کپ بھی وہ جیتے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے بندے جنہوں نے اپنے ملک کے لیے اتنی خدمت کی ہو جنہوں نے اپنے ملک کے لیے خدمت کی ہو ان کو کیا کرنا چاہیے ان کو ضرور موقع ملنا چاہیے ان کو موقع ملنا چاہیے میرے ذہن میں کچھ اور آگیا تھا شرارتی بھی ہونا میں تھوڑا تھا تو چلے رو بھائی ایک طرف تو ہم نے دیکھا کہ ان نے کہا کہ ان کے بورٹ میں بھی تبدینیاں ہوئیں ہمارے بورٹ میں بھی کچھ تبدینیاں جو ہیں وہ ایکسپیکٹیڈ ہیں اب وہ دیکھنا یہ ہے کہ وہ تبدینیاں ہوتی بھی ہیں یا نہیں ہوتی کیونکہ ابھی سٹیپ ڈاؤن کیا ہوئے ستیفہ دیا ہوئے انزی بھائی کی میں بات کر رہا ہوں انہوں نے ابھی ستیفہ اس لیے دیا تھا انہوں نے کہا کہ جی کمیٹی بن گئی ہے تو چیف سیلیکٹر جو ہمارے انزی مامولاک کمیٹی بن گئی ہے تو کمیٹی کی فائنڈنگ جب سامنے آئیں گی تب دیکھیں کہ کیا کرنا ہے ابھی میں اس لیے سٹیپ ڈاؤن کر رہا ہوتے سے اس پر مزید بات کرتے ہیں لیکن مجھے یاد اچانک سے یہاں پر آ گیا ہے کہ انڈیا ورسس ساؤتھ افریقہ کا میچ اور ساؤتھ افریقہ کے ساتھ کیا ہوا ہے یار یہ مطلب میرے تو اچانک سے ہے زین میں اس لیے آ گیا ہے کیونکہ ایتھے ایک بندہ ہوں دا ہے وہ کہاں دا جی کہ ساؤتھ افریقہ جیتے گا اور انڈیا کو یہ بھی لکھا تھا ہے بھائی جان نے کہ انڈیا کو لگے گا جھٹکا تو یہ جھٹکا ان کو کیسا لگا یہ میں جاننا چاہ رہا ہوں آگے 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 پہلا پہلے جان ساؤن لیکوں یہ پہلے کی کوئی پیش کوئی دروس inc میں اپنے ناظرین کو پہنے پتا دوں کہ اس میں جو نام ہوگا وہ نہیں جیتے گا وہ ٹیم ہارے گی تو آپ دیکھ لیتے ہیں کہ کون سی ٹیم ہے اور کیونکہ میں اچھا اس کو کھولنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ پولا جی تانو جلدی تا نہیں ٹھیک ہے اچھا چلو مڈی میر بانی میں کوشش کر رہا ہوں گا لی باری تاڈیاز دے گی تک کرزی رکھ لیئے تاکہ دسکشن نم بھی ہو جائے تھوڑی جی لیکن پولا جی نے کہا اگلے مچ پاکستان آنہ لکھے پاکستان نہ لکھے نہ لکھے نہیں نہیں پاکستان نہ لکھے جیتے اچھا اپنی پریڈکشن بتائیں نا آج کے میچ کی سر لنکا سر لنکا سر سر لنکا لے جی دو نام آگئے نا واو کے سامنے آپ پولا جی کی تیجی لے نا پریڈکشن وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اچھا یہ بڑا لمبا کچھ لکھا ہے لیکن اس سے پہلے جو نام جو ہے وہ میں آپ کو دکھا دوں کہ جی یہ دیکھیں بنگلہ دیش پائن اہی تسیل ہی ہے نا بنگلہ دیش تیدروں کی آواز آئیے سر لنکا ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں سر لنکا جیتے گا میں بھی کہتا ہوں کہ سر لنکا جیتے گا لیکن it's a game کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن پولا جی کہہ رہے ہیں جن کے پریڈکشن ابھی تک 99% جو ہے وہ غلط نہیں ہوئی ہے اچھا آگے وہ آگے بھی جو لکھا ہے وہ پڑھ دوں اچھا جی کیونکہ بولنگ بیٹنگ سر لنکا سے بہتر ہے پولا جی بہت ہی پولے ہو دوسری ویسے اچھا جی ساؤت افریقہ نے بہت مایوس کیا ہے بہت مایوس کیا بولے کو ہے ویسے بجازہ آنوی بہت ہی مایوس کیتا ہے چلو پولا جی بہت مہربانی بہت شکریہ لیکن ایک چیز ہے بولا لکھتا کچھ اور ہے بتاتا کچھ اور ہے کیا کرتے ہیں لکھتا کچھ اور ہے کاغذ پہ بتاتا کچھ اور ہے کیونکہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے کالے نہ کرنا چھرو کر دے لے جی پولا جی بہت شکریہ تاڑے اے میں رکھنا اے توسی میں نے ہی دے دیو ویسے پولا جی وہ لڑکوں نے آپ کے لئے چادر مگوائی ہوئی ہے آپ پوچھ لیں کس لیے کس لیے چول پانی ہے تو انہوں نے چل سے مجھے گیاد آیا وہ بہت مجھے کاغذر ہے جی بھائے ساتھ آج ساؤنکر جی کاؤن ساب کان سے بات کر رہے ہیں کیسے حمزہ ٹھیک ہے آپ شکریہ آپ بتائیں بھائی الحمدللہ حمزہ کیا کہنا چاہیں گے بھائی میرے ایکسپرٹ سے یہ کوئیسن ہے کہ لنکہ نیزی لینڈ کا میرے پاکستان سے پہلے ہیں دی جی اگر نیزی لینڈ یہ میرے جیتا ہے تو پاکستان کو کتنے مارڈن سے میرے جیتنا پڑے گا اپنا رانے دن سے بیٹر کرنے کے لئے اچھا پھر میرا ٹھیک ہے اور بھی کوئی سوال ہے اور بھی کوئی بات ہے کہ سلیم بھائی سے آپ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں دیکھیں جی the platform is all yours اب آپ آگے لائن پہ تو کریں میرا خیال ہے کہ اگر نیزی لینڈ سر لینکا سے جیتا ہے تو پاکستان کو میرا خیال ہے کہ ایٹی پلس رن سے پھر انگلینڈ کو رانا پڑے گا مطبع زیر ہے اگر وہ بھی میں جیتے ہیں ہم بھی میں جیتے ہیں تو ہمیں اپنی پوزیشن زیادہ بیٹر یعنی ہمیں جو رن ریٹ ہے سر دیکھیں رن ریٹ سے مجھے یاد آیا آپ کو یاد ہوگا آپ بھی تھوڑا سا یاد آیا ہوگا کہ جو ٹورنمنٹ بالکل شروع ہوا تھا اور میں نے تب ذکر کیا تھا کہ دیکھیں جو نیدر لینڈ جیسی ٹیم میں ہے نا ہمیں ان کے خلاف اپنا رن ریٹ زیادہ رکھ کے میچ جیتنا پڑے گا اور آپ نے کہا تھا یہ اینڈ پہ ہم دیکھیں گے یہ چیزیں بات کی ہیں لیکن نہیں ایسی ٹیموں میں ہی تو ہمیں پہ اس کا ایڈوانٹیج اور اب دیکھ لیں ہم وہاں پہ اسی پوزیشن پہ آگے کھڑے ہو گئے ہیں آپ کو شاید لگ رہا تھا کہ پاکستان سارے میں جیتے گا نہیں مجھے لگ رہا تھا کیونکہ ہماری ٹیم ایسی تھی دو ٹیموں سے ایکسپیکٹیشن نہیں تھی مجھے کہ اتنا برا کھلیں گے ہم تو پھر بھی بہتر کھلیں گے ایک انگلینڈ تھی ان میں سے بلکل ہی ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ وہ اتنا برا کھلیں مگر میرا کہنا ماننا یہ تھا کہ آپ کو میچ جیتنے چاہیے جب آپ میچ جیتیں گے تو رن ریٹ کی بات ہی نہیں آئے گی رن ریٹ کی اس وقت ان ٹیموں کے لیے آنی چاہیے تھی جیسے افغانستان ہے سری لنکا ہے بنگلہ دیش ہے ہماری ٹیم ان سے بہت بہتر تھی تو میں اس لحاظ سے کہتا تھا کہ ہماری ٹیم کو اس سچویشن میں جانا ہی نہیں چاہیے اب انفرشنلی ہم آگے ہیں جو آپ نے کہا تھا وہ بلکل ٹھیک تھا بلکل ٹھیک ہوگے نا دیکھیں پتہ نہیں کیوں بڑی انپریڈکٹیبل سی ہماری ٹیم ہمیشہ ہی رہی ہے ایون کے جو نائنٹیٹو کا ورلکپ تھا وہ بھی آپ کو بتا ہے دو آنوہ دن آلی آگے گئے سی ایون کل کا میچ اگر آپ دیکھ لیں فخر اگر ون ٹوئنٹی سکس نہ کرے تو آپ کو بڑی مشکل ہوا نہیں تھی اس کا ایک ہار بھی سکتے تھے وہ تو اس نے بڑا اچھا ہٹ کیا بران ریڈ بہت اچھا رکھا شروع میں جس کی وجہ سے میں ایڈوانٹیج ہوا دکوٹ لویس میتھڈ میں اور ہم جیت گئے ادروائز جو چار سو کا جو ٹارگٹ تھا وہ ایسے ناممکن نات میں سے نظر آ رہا تھا لیکن اگن کمنگ ٹو حمزہ پوائنٹ اور حمزہ آپ نے کہا سوال بڑا اچھا ہے اس پہ بہت سے ہمیں ظاہر ہے ستارے ملانے پڑیں گے اس میں ہم آپ کو ایک بیٹ بھی ساتھ گفٹ کر دیتے ہیں اور جی میٹس کا یہ بیٹ ہے جو آپ کو ملے گا اور ساتھ ساتھ ہمارے جو دونوں سٹار پریز ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے دستخت ان کے جو سگنیچر ہیں وہ بھی اس بیٹ کے اوپر ہوں گے وہ آپ کو حمزہ مل جائے گا اور اپنی ڈیٹیلز ہمارے پینل کو ضرور پڈیوسر ازاد کو لکھوا دیجئے گا سر جی پاکستان کا آگے جانے کے جو چانس ہے اس میں دوسری جو بڑی وجہ خلل پیدا ہو سکتا ہے رک سکتی ہے رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے یہ تو ہم ابھی دیکھ رہے ہیں سلنکا اور نیوزلینڈ کے میچ کی انہوں نے بات کیا آپ کو زیادہ فکر کرنی چاہیے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا افغانستان کی کیونکہ وہ انڈرڈاگ ہیں وہ جو ایکزیمپل سیٹ کر رہے ہیں جو جو ٹیموں کو وہ شکست دے کر ابھی تک یہاں پر آئے ہیں چار میچز جو ہیں سات میں سے دیکھیں کہ چار میچز افغانستان نے جیتے ہیں اس ٹورنمنٹ میں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں تو اب آگے ان کا غالباً کل جو میچ ہے افغانستان کا آسٹیلیا کے ساتھ میچ ہے سر یار آپ یہ دیکھیں انہوں نے جتنی بھی اس ٹورنمنٹ میں اچھی ٹیمیں تھیں ان کو ہرا کے وہ جا رہے ہیں ہم بار بار اس کا ذکر کرتے رہے ہیں کہ ان کی بالنگ تو ورلڈ کلاس تھی ہی تھی اور میں رکھل راوف کئی تفہہ اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ وہ جو بیٹنگ انہوں نے بڑی امپروو کی ہے آپ وہ دیکھو پینک نکارے اور آپ کو یاد ہو گا سر ہم اس کی بار بار کہتے تھے کہ جی افغانی جو ہیں یہ ٹی ٹونٹی کے پلئر ہے ٹی ٹونٹی کے لیکن انہوں نے وہ بھی تاثر چینج کی ہے میں رکھل ان کے ساتھ جو کوچز وگرہ لگے ہیں انہوں نے ان کو بھی کریڈٹ جانا چاہیے کہ انہوں نے بڑا اچھا ان کو گائیڈ کیا ہے آپ دیکھیں اب یہ سٹویشن بنگلہ دیش اور سری لنکا کی ہوئی ہے کہ یہ پینک کر جاتے ہیں افغانستان میں جو سب سے اچھی چیز یہ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ وہ ان کے دو اٹھ ہوتے ہیں تو نیچے والے پلیئرز جو ہیں میڈل آرڈر آکی پر فارم کرتا ہے بلکل اور وہ پینک رکھا ہے اور یہ بڑی ٹیموں کی نشانی ہے یہ بڑی جلدی انہوں نے امپروف کیا ہے حالانکہ ہوتا یہ تھا کہ افغانستان کے پہلے دو اٹھ کرو آپ دھائی سو بھی کرتے تھے تو آپ سوچتے سے ان سے آرام سی جاتے ہیں مگر اب ایسی سٹویشن نہیں ہے اب آپ کو ان کو اٹھ کرنا پڑنا ہے کیونکہ وہ ان کے نیچے والے بیٹسمن جو ہیں نا وہ بڑا بلکل وہ بھی گیم کا پانسا جو ہے وہ پلٹ سکتے ہیں گیم کو لے کے آکے جا سکتے ہیں لے جی ہمیں ایک بریک لینی ہے بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آکے کچھ اور چیزیں ہیں جو کہ ڈسکس کرنی ہے کل کے مائل سکم نے بات کی ساؤت افریقے کے ساتھ جو انڈیا کے تھا اس میں ویرات کولی کی سنسری بھی ہوئی سچن کے برابر بھی وہ آگئے ایک اور سنسری کرنی ہے نمبر ون بن جائیں گے پچاس سنسری کرنے والے اوڈی آئی میں لیکن ان کی امپائر سے جو کل بات ہوتی رہی دیلنگ دہ گیم امپائر نے فیصلے اپنے تبدیل کیے اس پہ تھوڑا سا جو شائکینے کرکٹ ہے ان کے تحفظات پائے جا رہے کہ ایسا ہوتا ہے ڈسیزن چینج ہو جاتے ہیں ان گیم اس پہ بات کریں گے جی بریک لیتے ہیں پہلے ویلکم بیک تو سنسلک ورلڈ کپ ہنگاما بریک سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ساؤت افریقہ اور انڈیا کا جو میچ تھا جس میں انڈیا نے بڑے اچھی تریقی سے آؤٹ کلاس کیا ان کی اپنی تو پر فارمنس اچھی ہے اس ٹورنمنٹ میں لیکن ساتھی ساتھ ایسے لگتا ہے کہ کہیں نہ کئی ان کو ایڈوانٹیج مل رہا ہے آئی سی سی کی طرف سے بھی وہ کس طرح ہاں سے ایڈوانٹیج مل رہا ہے کہ ان کا کوئی بھی پلیئر امپائر کے پاس جاتا ہے کوئی عرض لے کے تو اس کی عرض ہو ہے وہ مان لی جاتی ہے اس کو ڈنائن نہیں کیا جاتا ہے اس کو یہ نہیں کہا جاتا کہ چل میں نوں میرا کام کرندے تو اپنا کام کر مطلب کل ہم نے دیکھا کہ دیکھے کر verge 맞ε وراٹ کولی تیرے دیتے ہیں اوڈا سوریا سی ایر رہے اورyer اس کا خرقsch mö'm کا parlarگا ہے شہر تکرہش کر جاتا ہے شورٹ کھلنے کی کوشش کرتے ہیں واپروں میں سپنی چوکہ اس کا یہ Virtual jerk یہ ان کا تھا تو راؤ بھائی دیکھیں ایک تو آپشن ہوتا ہے ریویو کا کہ آؤٹ ہوا ہے نہیں ہوا آپ ریویو لے سکتے ہیں کہ بھئی بتائیں چیک کر کے بتائیں لیکن یہ والے جو معاملات ہیں کہ آپ کا پلئیر جو ہے وہ جا کے کہے کہ جی آپ نے لیک بائی کا دے دی ہے یہ تو میرا کھلاوا تھا تو میرے چار کم وہ کاؤنٹ ہوں گے تو یہ ہوتے ہیں ایسے فیصلے چینج ہو جاتے ہیں آن فیلڈ دیکھیں جس سے میچ کے رزلٹ پر کوئی اثر نہ پڑھ رہا ہو اور بیٹسپین کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ بتائیں کہ بھائی میرے بیٹ پر بول لگے گیا ہے تو ہو سکتا ہے میرا خیال ہے کہ ہو جاتا ہے اس وجہ سے اس میں کوئی اتنا زیادہ چیز نہیں ہے بچہ اور یہی کوئی اگر پاکستانی افغانی یا سلنکن یا بنگلہ دیش کا پلئیر امپائر کے بعد جا کے کہے گا کہ بھائی ایسے تھا سر ہو جاتا ہے میں نے کافی دفعہ دیکھے ہوئے ہیں ایسے انسیڈنٹ ہوتے ہوئے بلکہ اس سے بڑے بڑے انسیڈنٹ ہمارے پاکستانی امپائرز اور کلاڑیوں کے ہوئے ہیں پاسٹ میں کافی چیزیں ہوتی رہی ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں جب کوئی ٹیم اچھی ہے اچھا کھیر رہی ہے تو ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے ایسے سپورٹسمن یہ نہیں کہ ہمیں وہ ہر چیز میں کیڑے یہ پیچھے میں سون رہا تھا بولوں میں نکالنا چاہیے کہ ان کو کوئی ڈیفرنٹ بولیں دی جاتی ہے وہ حسن رضا صاحب نے وہ نکالا ہوئے ابھی تک اپنی سٹینڈ کر رہے ہیں بات میں وہ کرتے رہنا دیکھیں بات یہ کہ ایک ٹیسٹ کرکٹر کو میرا خیال ہے کہ اس طرح کی باتیں نہیں کرنے چاہیے کیونکہ ہمیں بھی پتا ہے کہ جب ایک ہی فرس کلاس سیزن میں آئے کی انٹرنیشنل کرکٹ کھیہ رہے ہوتے ہیں تو ایک ٹیم اچھی بالنگ کر رہی ہوتی ہے تو اس کا بال سپنگ ہو رہا تھا دوسرے سے نہیں ہوتا اس کا نہیں ہوتا جب آپ کے پاس اچھے بالرز ہوں گے اب دیکھیں کل سپن وکڑ تھی کل سپن ہوئے جدیجہ کا بال پانچ وکڑے ہوں لیکن سر ایک میری عرض یہاں پہ آپ نے جو ذکر اب کیونکہ چھیڑ دیا کہ انہوں نے بالنگ بہت اچھی کی ہے حسن رضا صاحب والی بات میں میں آ رہا ہوں انہوں نے ذکر یہ کیا تھا جن کو نہیں اپنے ناظرین کو ہمارے کو بتا ان کو بتا رہتے ہیں حضر رضا صاحب ایک صاحب ایک ہمارے کریکٹر ہے وہ کہتے ہیں جی کہ ایسے لگتا ہے کہ انڈیا کو کوئی اور ہی بال دی جاتی ہے ایکسٹر کوٹنگ والی ایکسٹر لیئر والی بال دی جاتی ہے اس لیے ان کے بالرز ایسا پر فارم کر رہے ہیں لیکن پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس شکر میں بھی تو انہوں نے اس لنکا کو 80 سکور پہ 80 سکور پہ آؤٹ کر دیا تھا 56 پہ 56 پہ کیا تھا اچھا تو سر اکر یہ صورتحال ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے اس پہ اپنی رائے ضرور دیں میں نے نہیں خیال کہ ایسی ہو سکتا ہے آپ جیسے رہوف کہہ رہے ہیں کہ اپریشیٹ کرنا چاہیے انہوں نے ہر فیل میں سر اکر وکٹ تھی لیکن یہ دیکھیں آپ فگرز ہمارے پاس ہیں 40 پہ 5 وکٹیں گر گئی ساؤت افریقہ کی پھر 67 پہ 7 وکٹیں گر گئی مطلب پہلی دفعہ تو سپن کو نہیں کھیل رہے ہوں گے سر اکر وہ جو بات کر رہے ہیں وہ فاسٹ بولر کی سپنگ کی بات کر رہے ہیں یہ سپنر سے پانچ وکٹیں جھدیجہ لے گیا امریک بات سو نے مہاراج اور جو تبدیز شمسی ہیں انہوں نے ایکولی آؤٹسٹینڈنگ بالنگ کی مگر کولی اور وہ آئر تھے انہوں نے بہت اچھا انہوں نے رکھا ہے انہوں نے مینج کر کے کھیلا اگر مہاراج بھی وہاں پہ ایک وکٹ اور لے لیتا تو انڈیا کا بھی ڈیزاسٹر ایک سو پچاس پہ ہو سکتا تھا مگر وہ سروائیو کر گیا ساؤتھ افریکن سے سپن بکٹ پہ سروائیو نہیں ہوا جس کی وجہ سے جھدیجہ بکٹے لے گیا اچھا کچھ لوگ دیکھیں کہ یہ بول تو نہیں چینج ہونا یا تو آپ نے جھدیجہ بات کہاں سے چروع ہی تھی کدھر چلی گئی نہیں نہیں بول چینج ہونے پہ آگی ہے نا یا تو جھدیجہ کو کوئی دوسری گریز کی بول دے دی جس کی سیم اوپر نکلی ہوئی تھی تو اس کی فنگرز میں بول اڈجسٹ ہو رہا تھا بول تو کوکاپ ہو رہا کی تھی سپن بھی ہو رہا تھا پچھ سپن تھی یہ اب اس کی کوالٹی کے اس سے پردر سپن تو ہو رہی تھی لیکن ساؤتھ افریکن بیٹرز جو ٹاپ ٹو کی ابھی ٹیموں کا میچ تھا وہ بلکل سپن کھلا بول گیا سر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ نیوزیلینڈ کی سب سے بیسٹ بیٹنگ لائن تھی جب سیکنڈ بیٹنگ انہوں میں ساؤتھ افریکن کے خلاف کی تین سو ستامد رنز چیز کر رہے تھے تو ایک سو پچاس پر آل اوٹ ہو گئے تو اس میں کیا کہتے ہیں کہ آپ ساؤتھ افریکہ کے بولرز کو کوئی دوسری بول دے دی تھی یا جب ساؤتھ افریکہ چیز کر رہا تھا سکور نیدر لینڈ کے خلاف ان سے بیالیس آور پر دو سو چالیس رنز چیز نہیں ہوئے تو کیا اس وقت جو نیدر لینڈ کے بولرز تھے ان کی سیم شروع ہو گئی دوسرا آپ نے کہا کل ہم نے دیکھا کہ ویرات کولی نے کہ آؤٹ نہ جلدی ہو جائے اس لیے ٹھہر کے کھلا بڑے اچھے طریقے سے گیم کو آگے لے کر چلے لیکن کچھ لوگ اس پہ بھی تنقید کر رہے ہیں کہ 49th آور میں جا کے وہ سنچری کے لیے اپنی سنگل لینے کی کوشش کیا رہے تھے حالکہ حالانکہ وکٹے پڑی بھی تھی تو وہ آخری آور میں تو ان کو ہٹنگ ہی کرنی چاہیے تھی تو آپ کو لگے کہ انہوں نے اپنے لیے کل اپنی سنچری کی ہے یا ٹیم کے لیے نہیں کی یا وہ واقعی سٹرٹیجی تھی گیم کو آگے لے کر جانے کی نہیں دیکھیں اس کا ریکرڈ بن رہا تھا اس کے لیے اگر اتنا ایک سکور اگر اس نے ڈلے کر دیا تو میرے خواہل اس پہ اس پہ کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے کوئی بھی دنیا کا پلیئر ہوگا جس کو وہ ورلڈ ریکارڈ ایکل کر رہا ہے سچین کے ساتھ بلکل فورٹی نائن سنچریز اور وہ دو اوور بھی ضائع کرتا تو اس کو ہمارے یہاں مجھے یاد ہے کہ انڈیا کے خلاف ہمارا میچ ہو رہا تھا فیدر آباد میں تو جاید بھائی نے ورلڈ ریکارڈ کے لیے جا رہے تھے ٹو ایٹی کیا تھا تو انہوں نے اتنا ڈلے کر دیا تھا کہ پھر عمران خان کو ڈکلیئر کرنا پڑا کیونکہ ان کو ٹائم دیا گیا تھا کہ آپ کر لیں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ اپنے ریکارڈ کے لیے اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کیل راہول کے ساتھ جب کر رہے تھے تو ان کو موقع دیا کہ آپ اپنی سنچری کریں اس بندے کے ایک سکور پر میرا نہیں خیال کریٹسائز کرنا چاہیے ٹھیک ہے ہاں وہ جو آپ بات کر رہے تھے وہ ہم دوسری طرف لے گے دیکھیں یہ چیزیں جو ہے نا انڈیا کو ایچ تو ہے کہ وہ جو اس نے چار رنز جو آپ نے کہا کہ اس نے دے دیا یہ چیزیں یہ اس سے پہلے بھی بہت دفع ہو چکی ہیں کہ انڈیا کو ایچ تو ہے کیونکہ آپ دیکھیں ساری سپانسرشپ ان کی ہے وہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں ہمیشہ کرتے ہیں تو یہ چیزیں تو انڈیا سے آپ نہیں لے سکتے کیونکہ آئی سی سی بھی ڈرتا ہے اس سے سارے جتنے بھی کرکٹ بورڈ ہیں اور کلیرز بھی اپنیس کو آنکہ دکھا سکتے ہیں وہ جو چاہتے ہیں آپ کا انہوں نے آپ کو ریفیوز کر دیا آپ کے ملک میں آگے کھیلنے سے آپ یہ دیکھتے ہیں اور آپ دیکھنا یہ بھی ہوگا ٹھیک ہے جی وقت کی کمی اب دیکھنا یہ تو ہوگا کہ اب انہوں نے تو ریفیوز کر دیا تھا ہم اب چلے گئے ہیں ورلڈ کپ کھیلنے جو کہ آئی سی سی کا ٹورنمنٹ ہے آئی سی سی کا ٹورنمنٹ چیمپینز ٹوفی بھی ہے جو کہ پاکستان کو مزوانیاں ملی بھی ہے اب پاکستان میں کھیلنے کے لیے اگلی دف آئی انڈیا آئے گا یا نہیں آئے گا جو گیرنٹی کی باتیں ہوئی تھی پہلے کہ ورلڈ کپ میں اس لیے کھیلنے گیا اس کا کیا ہوتا ہے بہرحال ایک وکٹ جی ہے سلنکا کی گر چکی ہے ابھی کے لیے اجازت دیجئے حاضر ہوں گے پوست میچ میں نہیں آئے گا